یہ تو کہتے ہیں بزرگ کیس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو سائنس بھی مانتی ہے یعنی آئین اسٹائن ستر برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان یہودی تھا اس نے اس وقت کہا تھا ستر برس پہلے کہ میں نے ریڈی آئی دوربین ریڈیو بائنر کنر سے ایک ریڈی آئی دوربین سے دو کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کیکشان دیکھ لی ہے دو کروڑ نوری سال ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار دو سو چوراسی میل یہ ایک سیکنڈ ہے کھربوں کھربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کیکشان دیکھ لی ہے یہ ستر سال پہلے سب سے بڑا سائنس دان مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے میں معلوم نہیں کر سکتا یہ سائنس دان کہہ رہا ہے میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً دخر دلتن انا حکمت تسالی یہ ستر سال پہلے بڑے سائنس دان کی بات وہ ہزار سال پہلے غوث پاک میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر ایسا سی پوری کائنات دیکھنے ہیں اینج کر کے چھوٹی ویڈی وی کر لینے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ جنہیں انہیں سانویں بنا کے دیتے ہیں لیکن وہ ہے کافرزن گوھرے انہیں انہیں سانویں چیزیں بنا کے دیتی ہیں ٹری ڈی ویو ہی ویک لینے ہیں تو آڑے بزرگوں دے پتہ ہی نہیں سی لگتا چاڑ پہ آ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لینے ہیں ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑتا وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آگے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکلایا تو پھر وہ تابی کہتا ہے پھر روزہ اقضاء کی انہوں نے کہاں اس کے سوا تو چارے ہی کوئی نہیں تھا آج بادل نکلا ہیں بادل آجیں کالیس تو جو مرضی ہو جائیں ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزہ ہی نہیں کھولیں گے تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا ہمیں تو پتا چل جاتا ہے یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہیں جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے یہ مرتبے نہیں کہ ٹیکنالوجی ہے اس کی برکت ہے اللہ کا شکر ہے وہ چارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں دو بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ چار بجے یا پانچ بجے ہم اٹھی جائیں گے الارم کی آواز سے اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی وہ بھی سو گئے نبی الاسلام بھی صحابہ بھی سو گئے نمازی وقت ہی گزر گیا سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی اور یہ آپ کو کہیں گے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں سیدنا غوثِ آزم فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی کتنا عرصہ مادرزاد اور یا ہم فرض نہیں پڑھتے سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے واجب کتنے نہیں پڑھتے وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں عشاء کے لیے وضو کیا ساری رات عبادت میں گزاری صبح فجر ہو گئی چالیس سال فرماتے ہیں پندنہ سال میں نے اس طرح گزارے عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا کھونٹی ایک گھڑی ہوئی تھی دیوار میں کچھ بھی سمجھ لیں ہوکہ لگایا اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا خامخواہ کی بات ہے یہ سب کے سب چیزیں غلوف ہیں اسی کو افرات و تفرید کہا گیا قرآن میں آئے اپنے دین میں غلوف نہیں کرنا پیغمبروں کے بارے میں اگلی امتوں نے بھی غلوف کیا اس امت نے بھی کیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی آپ کسی خرابی کا ذکر کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا اللہ قرار نہیں دیا ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالی نے چونکہ ختم نبوت ہے اب کوئی پیغمبر نہیں آنا یہ اللہ تعالی نے کم از کم بھی شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا لیکن باقی آپ جس لیول پر بھی دیکھیں جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا ایدھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کیے آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا چھڑ دو عبدالقادر بچ پہ گیا عبدالقادر نے کہا کہ یا اللہ ہے میرا بندہ ہے تو یہ عبدالقادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے یہی بات اگر غلامت قادیانی کی طرف منصوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالد ہے تو پھر آپ عمد کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں تذکرہ الالیہ جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے بزرگان دین بزرگان دین تصوف لے گا وہ ڈریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں رابعہ بسریئے کہ آپ کھولیں گے چپٹر رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہے اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے خواب بھی نہیں بیداری میں بیٹھے میں وہ کہتا ہے نہیں درمیانی کو آلت ہوتی ہے کشف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یار یہ صحابہ اکرام کو تو کچھ پتا نہیں چلا یہ ساری کہانیاں آپ نے بات کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہے وہ تو بچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے نہ ان سے نگاہ ماری گئی آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینہ کے باہر جا کے انہوں نے پڑھاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتا چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں سہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ڈیٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لئے کوئی حکمت حملی تلاش کریں یہ تو کہتے ہیں بزرگ کیسے طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو یہ سائنس دان کہہ رہا ہے میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان تخر دلتن على حکمت سالی یہ ستر سال پہلے بڑے سائنس دان کی بات وہ ہزار سال پہلے غوث پاک میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر میں دیکھتے ہی رہے گئے مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done اور بابے تھے شائعی کوئی نہیں کوئی شائع نہیں یقین کرو یہ اتنی بار بولا ہے کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اسے دھو دے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر ساستغفرك واتوب اليک وما علینا اللہ البلاغ المبین